یہی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس حوال سے یہ پہلا ریکچر ہے تو گیسٹرگاری اس طرح کے بارے بھیان پڑھیں گے لیکن ایک پاس پیچر میں آپ کو ایرزورائی پروڈز کے کلاسیفیشن کے بارے باتات میں چاہتا ہوں کہ ایرزورائی پروڈز کو ہم کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں اور کس چیز کے بیسز پر ہم کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو طرح کی طرح کی ترکچر ہے آپ کو بتاؤے کلاسیفیکیشن اور کلاسیفیشن ڈیزورائی پروڈز کی کلاسیفیشن کل کل چیز میں بار بہت اکی آسانی کے لئے میں آپ کا باز کے لئے اور وہ تین سٹیپس آپ کے سامنے دے لئے تاں پھر آپ کو ایک سکتے ہیں تو سڈیٹنٹس میں نے تین ایک 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 ایسیف کین جن کے بینا پر ہم اپنے کلاسیفائی پروڈز کرتے ہیں اوہم پسندگی کرتے ہیں ہی ٹھیک آئکنٹ سپر صارے ہیں اینکی رزرواہر میں ہی ٹھیک آئکنٹ جو مزید پڑھا ہوا ہے وہ کس لوگ اپنا ہے اس آر کے طور پر ہمارے پاس لائٹ ہی ٹھیک آئکنٹ ہے اور ہمارے پاس ہی ٹھیک آئکنٹ ہی ہی ٹھیک آئکنٹ ہی یا اس طرح ہی ٹھیک آئکنٹ ہی ٹھیک آئکنٹ اس کیا اچھا جاکنٹ ہے کس منع بہت کو انٹر ہے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے انشائل پریشر اور انشائل ٹیمیٹر کیا ہے اس کی بنا پر ہم بتا سکتے ہیں کہ انشائل پریشر کون سا انشائل پریشن ہے اس طرح جو اتیسا پوائنٹ ہے وہیں پریشر اور پریشر اور پریشر کے جو آپ پریشن لے رہے ہیں اس کا پریشن کیا ہے اور پریشن کا پریشن کیا ہے اس پہ بھی یہ بہت زیادہ ہے اگر جیسے دروائے ویڈ کیسے دروائے ہیں اور اس پر آکے لیکیفائی ہو جاتے ہیں اس میں سے لیکیڈ ڈراؤٹرز علب ہو جاتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکس پہ آپ لوگوں کے پاس جو پریشن ہے وہ کم ہے بڑھانٹ ہے اس کیوبی لیں ہم دروائے پر لیسے پھل کریں ہم دروائے جو کتے ہیں اس کے لیے وہ سر فاہیں بہت سے سارے دائیگرام صرفنا سے بنا بنا ہے انسان کے اطdefenseu انور پر ہمارے پاس زیادہ پریشن وریاں لوگ دائیگرام م Varung Tweet PN Dew Screen ہے کہ ٹی وی ڈائگرام مٹھا ہے یہاں پر ہم ٹپ ترچل کو بناس مٹ رہے ہیں ہم ہم دونوں کا ریلیشن کی پائیں کرتے ہیں کہ ہم ہم بڑھائیں ہم گرام رکھا تو اس کے ویم پر کیا حصہ پڑے گا ہم بڑھائیں تو ویم پر کیا حصہ پڑے گا اس کے ہاں سے ہم ان کے ڈائگرام بناتے ہیں ایک ڈی وی ڈائگرام ہوتا ہے کہیں گے ٹی تی دینا. ان دولک لوگوں جب جاتے ہیں ہمارے پاس ایک الہک سارا دی ایران اور اس کو ہم فیز دی substر comment فیز دی ایران فیز دی دیداب Size فیز دی جان سے یہ گل ہونا ہیں examining اس کو ہم کیا دوں di ایران اس کو ہم PRESSURE KOMPRESSURE نیران ہوگا ہے PRESSURE KOMPRESSURE دیگاب پیڈی دی ایران تو ہمارا اکلسٹر پیڑی دیگرام اور اس کے فنڈمیٹنز کے بارے میں پڑھنا ہے کہ پیڑی دیگرام کیا چیز ہے پیڑی دیگرام میں اور کچھ این مانس ہو رہے ہیں اور پھر ہم کیسے کرتے ہیں تو چل دیں ہمیں آپ لوگوں کو لکھیں سمجھا دیتا ہوں تو سٹوڈنٹ ٹائم مچانے کے لئے میں نے ایک دو فیس انویلپ دھلا لیا ہے اس کو دو فیس انویلپ دیگرام بھی ہوتے ہیں کو پیڑی دیگرام میں بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کو روائی ایکسر ہے اس پہ ہم پرشر لیتے ہیں اور ایکسر اس پہ کمپرچر لیتے ہیں این دو دنگے بھی میں نے کھر بنایا ہے ای بی اور سی یعنی کہ دو تین کوئنٹس کے لئے میں نے کھر بنائے گوں رہا ہے اس کھر کو ہم ڈو فیس انویلپ دا لیتے ہیں اور یہ جو سی پوائنٹ ہے اس کو ہم کرٹیٹیکل پوائنٹ کہتے ہیں کرٹیٹیکل پوائنٹ سی ہمارا لیا ہے یہ کریٹکل پوائنٹ ہے اب میں ان پوائنٹس کو آپ لوگ کے سامنے ڈیفائن بھی کرنے پر توڑا سوال کیجئے پہلے اس کو طرح سمجھئے گا جو اے جو سی جو کرنے اے سے لے کا سی تک اس کو ہم بابل پوائنٹ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں بابل پوائنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اس لی جن میں جو فلوج ہوتا ہے بل کی پوائنٹ سیڈلی ہوتا ہے جب بزروائی پر تیشن یہاں پر اگر بزروائی پر تیشن تو وہ ٹائم کے ساتھ ٹائم کے ساتھ ٹائم کریں کیونکہ اس میں جب ان کو کانسٹ پچھے پیٹ ہی ہم نے تو یہ جو ٹائم کرے گا اور جہاں پر اس گرف کو ٹچ کرے گا تو وہاں پر پہلا ببل گیس کا اس لیوپوائنٹ سی اردیس ہوگا اسی لیے اس کو بابل پوائنٹ کر رہے ہیں ٹھیکے بی سے ہے تو سی کر جو گرف ہے اس کو ان کو ڈیو پوائنٹ کریں کیونکہ اس لیجن میں جو بزروائی پتا ہے بزروائی پتا ہے اس لیجن میں اس لیجن میں کیس ہوتی ہے جب آپ لوگ پیشن کو در کانسٹ کریں اور پیشن گھرنا جائے تو جب جس پوائنٹ میں وہ ٹائم کو ٹچ کرے گا اسی لائن پر کیا ہوگا فرسٹ ڈیو پوائنٹ پیشن ہمارے پاس ڈیو پوائنٹ پیشن ہمارے پاس ڈیو پوائنٹ پیشن ہمارے پاس جس پہ ڈیو پوائنٹ پیشن ہمارے پاس ڈیو پوائنٹ ٹچ کرے گا وہ پر جیشن ہمارے پاس پہ جس کی سکشن کو ڈیو پوائنٹ جو پیشن ہمارے پاس سمجھنا چاہتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو پی سی ہوتے ہیں پریٹکٹ پریشر اور اس پوائنٹ پر جو تنپلیچر ہوگا وہ کیا ہوگا وہ تنپلیچر ہوگا پریٹکٹ تنپلیچر ٹھیک یہ تنپلیل چیز آپ میں نے سیکھ لے پھر آ دے جا کے آپ کو میں ڈیفائنٹ کرتا ہے یہاں پر اس کرن پر اگر آپ دیکھیں میکسیمم پریشر جو ہوتا ہے اس پوائنٹ پر جو پریشر ہے اس کو ہم پی سی پی کو دیں گے پی سی پی کرائی کرنٹ با اور اس طرح اسی کر کے یہاں پر جو میکسیمم تنپلیچر ہوگا وہ کیا ہوگا وہ پی سی چیزو کو ہر ساں پی آئی کرنٹ با ہوں لیکن میں دیکھیں چیزو کو اس سمجھتی ہے یہ جو پینز کو ہم پارٹی لائنٹ با دے ہیں پارٹی لائنٹ اگ بارٹی لائنج کو ڈالے ٹو فیس اگر اپنے میں ملائے ہیں ایک بارٹی لائنج ہے یہ کیا تو کرتے ہیں یہاں پنامائے پرسنٹ کیا ہوگا لیکیڈ ہوگا اور یہاں پنامائے پاس کیا ہوگا 0% لیکیڈ اور 100% گیس ٹھیک ہے اور اس کی بیش میں جیسے آپ نیچے زیادہ پرشن آئے گا پڑ سپس فیش ہے تو ہم پڑ سنٹ اج کی بیش کے برای دوید کریں کیا سوٹسے میں द Lindhilہ جیسا کہ آپ یہاں پر لکنید بھائیں گے کرل کر لکنید بھائیں گے یہاں بھائیں گے یعنی کیَ مقسمی تیمبریٹر ہے یہ تو وڑی زیادہ ہے یعنی کی جس کو وڑی زیادہ آومد رہائے ہی تو چیز پر آوئی گئے تیمیلت سے آب مکسمی تیمبریٹر ہے تو مقسمی تیمبریٹر جس کے آئے پرشور پڑھیں گے تو گیش سٹریس ختم ہو جائے گا پرشور پڑھیں گے ٹھیک ہے اس طرح کرٹیکل پوائن ہے کرٹیکل پوائن ہے ملٹی فیس کمپومنٹ میکشور is refered to as the state of pressure in temperature at which our intensive properties of gas and liquids remain the same یہ ٹو فیس کمپومنٹ پہ temperature اور پرشور کی ہوسٹر ہے جہاں پر آپ لوگ کے پاس جو liquid ہوگی یا gas ہوگی ان دونوں کی پروپرٹیز سیم ہو جائے گی انٹرنل پروپرٹی اس کی رسکاسٹی اس کی سپیسپک ریوٹی اور دنسیٹ اس طرح یہ چیزیں بلکل آپ اس میں ڈیٹریٹی کر سکیئے gas quality وہ سیم رہی گی تو یہ تھی پیز میں نے دیکھ دیئے ہیں اس کے آگے میں آپ لوگ کو یہ اور بھی سنجھ آئے ہیں بابل پوائنٹ بابل پوائنٹ کیا چیز ہے بابل پوائنٹ ملٹی فیس کمپومنٹ کے فیض دیگرام بابل پوائنٹ بہت آئے ہیں یعنی کہ آپ اگر میں ضرورہ اس کو پرائنٹ کر دے ہو تو ان میں بابل پوائنٹ کا بہت جیادہ کردار ہوتا ہے بابل پوائنٹ کا بہت آئے پاس وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر اگر آپ پریشر کو ڈیکلائن کریں گے اور کپریشر کو پانسٹن رکھیں تو آپ لوگ کے پاس لیکیوڈ فیس سے اگر آپ لوگ کے پاس پہلے لیکیوڈ موجود ہیں اس میں فرس بوائنٹ ایوار ہو جائے گا تو پوائنٹ ایڈ وچ فرس بوائنٹ ایوار پوائنٹ لیکیوڈ فیس کار بابل پوائنٹ پریشر ہے اس طرح بابل پوائنٹ پریشر کو بھی آپ اس طرح define کر سکتے ہو ٹھیک ہے ڈیو پوائنٹ اب کیا ہے ڈیو پوائنٹ ہم ایسی پوائنٹ پورا اب ہے ہم ایس کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ پوائنٹ یہگر باباوجہ سکتے ہیں پوائنٹگوں کے پاس اس میں پوائنٹ پورایا ہے تس طرح درpping سکتے ہیں وای aparece پوائنٹ دیو پوائنٹ یا جو آپ کے پاس بابر پوائنٹ ہوتا ہے وہ محترم پریشر پہ بابر محترم پریشر پہ محترم ہوتا ہے ضروری ہی انرسی پوائنٹ ہوتا ہے تو بابر دیو پوائنٹ کر یا دیو پوائنٹ وہ پوائنٹ ہوتا ہے state of temperature and pressure rate which first drop rate of liquid releases from gasey state of hudpa جب نکل جائے اسی temperature اور اسی pressure کے پوائنٹ کو ہم ڈیو پوائنٹ کہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ سمجھتا دی رہے ہماری اور انشاءاللہ اگل ریچر میں آپ لوگ کو liquids اور gaseous جو hydrocarbons کی ریزروائی ہوتے ہیں ان کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ ان میں فیلز میں ملا ان کا کیسے بنتا ہے اور ان کا پروپرٹیز کیا کیا چیز ہوتے ہیں آپ لوگ کیسے پہچھاؤں گے کہ یہ کون سا ہمارے پاس hydrocarbons کا ڈیزروائی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں خبر کر رہا ہوں گا اور پوری پوشش کر رہا ہوں گا کہ آپ لوگ کو اس کے نوٹس بھی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں اور آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہو تو ریفرنس بوک میں آپ لوگ کو اس کے ڈسکرپشن میں لے رہا ہوں اس کا بھی لنک آپ لوگ تجھلوں گا آپ کو آسے ریفرنس بوک میں ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ ان چیزوں کو تو سب پڑھئیے کبھی اور اگر آپ لوگ میں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے حضور کو زجس کی کیجئے اور لکچر کو پورا بولا دیں گے تاکہ آپ کی کلچک کلیر ہو جائے اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی ہو یا کسی چیز پر ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا تو ویڈیو دیکھنے کا اپنے پوچھو گیا انجازت دیجئے ان لے لکچر تک اللہ حافظ